موسیقی 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 اپنا بھوک اپنا پیاس اپنا دن اپنا سمجھ اپنی خوشی ہر ایک چیز کو اپنے بچے کو اوپر ارپن کر دیتا ہے دے دیتا ہے میرے پیوں آپ لوگ بھی ایسا کرتے ہیں بہت سارے میرے مسی بھائی بہن ایسے ہیں جن کے پاس بچے ہیں جن کے پاس بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان کے لئے دردر بھٹکتے ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں ان کے لئے پراتنہ کرتے ہیں کہ میرے بچے ٹھیک رہے میرے بچے آسیز پائیں میرے بچے ہر طریقے سے مجبوط ہوں شٹرونگ ہوں کون پیتا نہیں چاہے گا یا پھر کون بھائی بہن نہیں چاہے گا کہ میرے پیتا بھی اچھے رہیں انہیں بھی پربو آسیز دے برکت دے سمحہ لے ہالیلویہ اسی لئے میرے پیوں آج جتنی میری بہنیں ہیں آج جتنی میرے بھائی ہیں سبھی لوگوں سے نمراو نیویدن ہیں کہ آپ لوگ پراتنہ کو انت تک سنیے کیونکہ پراتنہ آپ کے جیون کو بدل دے گا آپ کی سوچ کو بدل دے گا آپ کی تھنکنگ کو بدل دے گا آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑیں ہوتے ہیں پتی اور پتنی کے بیچ میں آج مہلائیں آج بہنیں آج دکھت ہیں چنتیت ہیں روگوں سے گرسیت ہیں لیکن پربیسو مسیح کی باتوں کو یاد رکھنا جو پربیسو مسیح نے کہا تھا آج ہم اسی اس طریقے بارے بات کرنے جا رہے ہیں جو پربیسو مسیح نے بتایا تھا سمجھایا تھا آپ پڑھئے گا مطی رچے سو سمچار ادھیائے نو اور وچن نمبر اٹھارہ میں جس طریقے آپ پڑھیں گے آپ کو پڑھنے کو ملے گا وہاں پر وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے مارکس کے پستک میں بھی لکھا ہے اور لوکک پستک میں بھی لکھا ہوا ہے میں مطی رچے سو سمچار سے پڑھنا چاہوں گا یہاں پہ لکھا ہے لیکن دھیان سے سننا کیونکہ یہ آپ کے جیون کے لئے بہت ضروری ہے بسواس ادھی ہمارے جیون میں ہوگا تو جیون میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں بھلے ہم آج اپنے بچوں کو صحیح سے اچھا نہیں دے پاتے ہیں ہمارے پاس پیسے کی دکت ہے پیسے کی پرابلمس ہے لیکن پرمیشن نے کیا کہا اس کو دھیان میں رکھا اس کی باتوں کو پالن کیا اس کی اگیاوں کو مانا یہ پرمیشن کا وچن کہتا ہے میریوں یہ میں نہیں کہتا ہوں یہ پرمیشن کا وچن کہتا ہے کیا تُو نے میری آگیاوں کو مانا کیا جو میں نے تُس سے کہا وہ تُو نے کیا یدی آج تُو نے وہ کیا ہے تو پرمیشن ہر ایک چیز سے آپ کو پرپور کرے گا اسی لئے میرے پیو لکھا ہوا ہے اٹھارہ میں وہاں ان سے یہ باتیں کہی رہا تھا کہ دیکھو ایک سردار نے آ کر کہ اسے پرڑام کیا مطلب پرمیشن کا دھنوات کیا پرمیشن مسیح کو اور کہا میری پتری ابھی مری ہے پرنتو چل کر کے اپنا ہاتھ اس پر رکھ دے تو وہاں جیویت ہو جائے گی میرے پیو پرمیشن نے کیا کہا یہاں پر سردار نے کیا کہا اور پرمیشن مسیح نے کیا کہا سردار نے یہ کہا کہ میری پتری ابھی مری ہے اور چل کر کے اس کو پر ہاتھ رکھ دے تو وہ جیویت ہو جائے گی یہ بیسواس دیکھئے اتنا بڑا بیسواس ہمارے جگن میں ہونا چاہئے یادی آج ہم آپ کے بچے کے لیے پراتنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گا آپ کے کام صحیح ہوں گے تو آپ کو بیسواس رکھنا ہوگا جس طریقے سردار کے پاس بیسواس تھا اور وہیں پر میرپیوں ایسو اٹھ کر کے اپنے چیلوں سمیت اس کے پیچھے ہو لیا اور دیکھو ایک اسطری نے جس کو بارہ ورس لہو بہنے کا روک تھا پیچھے سے آ کر کے اس کے وستر کے وستر کو چھو لیا کیونکہ وہ اپنے من میں کہتی تھی یادی میں اس کے وستر کو ہی چھو لوں گی تو میں چنگی ہو جاؤں گی میں ٹھیک ہو جاؤں گی ایسو نے پھر کہا دیکھا پتری ڈھڑنس باد تیرے بیسواس نے تجھے چنگا کیا اتاوہ ایسری اسی گھڑی چنگی ہو گئی جب ایسو نے اس سردار کے گھر میں پہنچا اور باسلی بجانے والے اور بھیڑ کو ہلڑ مچاتے دیکھا تب کہا ہٹ جاؤ لڑکی مری نہیں پر سوتی ہے دیکھئے وہ لڑکی مر چکی تھی لیکن پرمیسو مسیح نے کیا کہا ہٹ جاؤ وہ لڑکی مری نہیں ہے پر وہ سوتی ہے کیونکہ آج ہم جس بیماری کو کہتے ہیں کہ بیماری میرے جیون سے جاتی ہی نہیں ہے ارے اس سے کہتے ہیں کہ میرے پاس بیماری ہے ہی نہیں ہے دور ہو گئی میرے گھر سے میرے جیون سے میری پریبار سے میرے ہر چیزوں سے آج جتنے بھی میرے مسیح بھائی جوڑ رہے ہیں اپنے من میں یہ بات کو رکھ لو نگیٹو باتوں کو نہیں رکھنا ہے نکر آتمک بیچاروں کو اپنے جیون میں نہیں رکھنا ہے ہمیشہ پوزیٹیو سوچنا ہے جتنا ہو سکے اتنا کوشش کرے کہ ہم اچھا سوچیں کہ کیسو مسیح نے کہا تھا جب وہ اس طریح اپنے من میں یہ سوچ رہے تھی کہ یدی میں پرمیسو مسیح کے آچل کو اس کے وستر کو اس کے کپڑے کو چھو لوں گی تو میں چنگی ہو جاؤں گی ہے نا بسواس آج ہمارے پاس ایسا بسواس ہے آج ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں صبح سام پراتنہ کرتے ہیں لیکن آپ اس میں بھی پراتنہ نہیں کرتے ہیں میرے پیوں پرمیسوار کی پراتنہ میں وہ سامر تھے وہ طاقت ہے کہ آپ کی جیون آپ کی جندگی جو اسو مسیح کے نام سے پراتنہ کرے گا اس کا گھر پریبار اس کے بچے اس کے ہر ایک چیز بدلیں گے ہر ایک چیز ہر ایک سوچ ہر ایک سامج آپ کے بچے مجبوط ہوں گے شٹرونگ ہوں گے ہر طریقے سے ہالیلویا تو آج ہمیں کیا کرنا ہے درد نشجہ سنکلپ لینا ہے کہ جس طریقے سے پرمیسو مسیح نے کہا کہ ہٹ جاؤ لڑکی ابھی مری نہیں ہے وہ سوتی ہے تم کیوں ہلڑ مچاتے ہو کیوں سور مچاتے ہو کیوں باسلی بجاتے ہو میرے پیوں یہ ہوتا ہے بسواس اور اس کے بعد میرے پیوں وہ لڑکی جب پرمیسو مسیح اسے دیکھتے ہیں اور بھی تر جا کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اور وہ جی اٹھی میرے پیوں اس سے کھڑا کیا اس بات کی چرچہ سارے دیس میں فیل گئی میرے پیوں آج ہمیں دیکھنا ہے کہ پرمیسو مسیح نے کتنا کام کیا پرمیسو مسیح نے احساس دلایا کہ میں تمہارے جندگی کو بچانے کے لئے آیا ہوں اور انتیب میں پرمیسو مسیح نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں تیرے ہر ایک کا پرادور گناہوں کو چھما کروں گا اور تیرے پاپوں کو اپنے سر پر لے کر میں اپنے لہو کو بہاؤں گا آج ہمارے لئے کوئی لہو بہا سکتا ہے آج ہمارے لئے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا کوئی بات کرنے کے لئے لہو بہانے کے بات چھوڑیے میری بہو آج آپ کے گھر کے لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے آپ کے پریوار کے لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے آپ کے پڑوسی آپ کے ساتھ نہیں دیں گے آپ کے رسدہ آپ کے ریلیسن کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیں گا یہ جیون میں دکھ ہا جائے گا تکلیف آ جائے گی پیلسی کی پرابلما سا جائے گی دک pockets آئے گی چنتائیں گی مسیبت آئیں گی تو کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا اور یہ بات ست ہے کیونکہ سنسار میں لوب مایا ہے لیکن ہاں وہ بھی اکتیاب کی مدد کر سکتا ہے جو مسیح میں ہے وہ بھی اکتیاب کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے رات دن وہ بھی اکتیاب کے ساتھ ہر پل ہر سو میں ہر گڑی کھڑا ہو سکتا ہے جو پرمیسر کو جانتا ہوگا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پرمیسر مسیح نے کہا کہ ہمیں ہر ایک دکھ سکھ سکھ میں ہر ایک دکھ میں ہر ایک سکھ میں ساتھ نبھانا ہے ان کا ساتھ دینا ہے آج اس کے جیون میں دکھ ہے تکلیف ہے تو پرمیش و مسیح کیا راجاؤں مہراجاؤں کے لیے آئے تھے بڑے بڑے لوگوں کے لیے آئے تھے منتری سنتری کے لیے آئے تھے نہیں میرپیوں پرمیشور آئے تھے کنگالوں کو بیماروں کو مصیبت میں پڑے ہوئے مرے ہوئے انیک پرکار کے روگیوں کو انیک پرکار کے دکت میں انیک پرکار کے مصیبت میں جو لوگ پڑے تھے پرمیشور انہیں بچانے کے لیے آئے تھا ہالیلویہ تھنوادیشو اسی لیے جب پرمیشور مسیح ہمارے لیے آئے آج ہمارے جیون میں دکھ ہے تکلیف ہے آج ہم جس پر بھی سواس کرتے ہیں جس پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ خودہ کا وچن کہتا ہے کہ تم چندہ مت کرو تم بھروسہ رکھو یعنی پرمیشور پر رکھتے ہو تم مجھ پر بھی بھی سواس رکھو اور میرے نام سے پراتھ نہ کرو تو میں تیری جیون کی ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کروں گا ہالیلویہ تھنوادیشو اسی لیے آج میرے پیو جتنے بھی میرے مسیح بھائی بہن جوڑ رہے ہیں آج خودہ آپ کے گھر میں آسیز برکت چنگائی ہر پرکار کے مسیبت سے آپ کو بچانے والا پرمیشور ہے ہالیلویہ تو آئیے پراتھن کرتے ہیں اور پربو کا دھنواد کرتے ہیں ہمیں آسیز دے ہمیں برکت دے ہمیں سبحان پتہ جو آج آپ کے بچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں پراتھن کو سن رہے ہیں پتہ پرمیشور آج ہم ان سب کے لئے دعا کرتے ہیں پراتھن کرتے ہیں پتہ پرمیشور جو آج اپنے من میں ہر ایک باتوں کو دبائے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے من کی باتوں کو بولتے بھی ہیں پتہ پرمیشور آج ان کی ہر ایک پرکار کی باتوں کو سننے والے اور ہر پرکار کی من کی باتوں کو جاننے والے پیتا آپ ہیں آلیلویہ آلیلویہ دھنوادشو جو سے بولیے پرمی شرکہ دھنواد ہو آلیلویہ آلیلویہ آج آپ کی ہر دوشت آتمائیں آپ کے گھر سے نکلنے والی ہے آج وہ سیطان آپ کی جندگی سے نکلنے والا ہے آپ کے بچے کی جندگی سے نکلنے والا عشو مشی کے نام سے آج وہ آپ کے بیٹی کے جگون سے نکلنے والا ہے آج ہر پرکار کی سریروں میں درد، بھٹنوں میں درد، پیروں میں درد انیک پرکار کی شمشی آئیں اور اس کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں، بھنتی کرتے ہیں ہر ایک مسیح بھائی بہن اپنے من کو ہلکا کریں آج میں دیکھ رہا ہوں، ابھی دیکھ رہا ہوں جس طرح پراتنہ کر رہے ہیں پیتا پرمیشر ان کے من میں بہت ساری دھگنا ہے پیتا پرمیشر بہت سارے من کو بھی دبا کر کے بیٹھے ہیں پیتا پرمیشر آج اپنے من کو ہلکہ کرئے آج اپنے من کے باتوں کو پرمیشر سے کہیے خودا آپ کی پراتنا کو سنے گا آپ ڈردیں نہیں آپ ڈرے نہیں آپ نہ گھبرائیں پرمیشر سے کہیں کہ پیتہ میں نے یہ گلتیاں کی ہیں میں نے افراد کیا ہے میں نے گناہ کیا ہے لیکن تو سرب شکتیمان پرمیشر ہے تو راجہ سلیمان کے جیون میں کام کر سکتا ہے دعوت کے جیون میں کام کر سکتا ہے دعوت اتنا بڑا پاپ کیا تھا پیتہ پرمیشر لیکن آپ نے اس کے جیون کی ہر ایک مومنٹ کو مور دیا اور اسے صدھرنے کا موقع دیا اسی طریقے میں آج آپ سے فراتنا اور بھنتی کرتا ہوں اس طریقے سے راجہ دعوت نے اپنی جندگی میں گلتیا کی لیکن پیتا آپ نے یہ سجا دی اور میں یہ کہتا ہوں پیتا پیتا پرمیسٹر جب ہی میں نے گلتیا کی اسے مجھے سجا دیں پیتا پرمیسٹر لیکن میرے ہر ایک اپراتھوں اور گناہوں کو چھما کریں اور مجھے آسیز دیں مجھے برکت دیں آج میرے گھر کو سمحال پیتا پرمیسٹر یاد کریے کہ جس طریقے سے دانیل کے جیون میں گھٹنا گھٹی ہے نبوکت نیسا راجہ کی جیون کے گھٹنا کو لے کر کے آپ سوچئے دیکھیں کہ اس سمیں کیا گھٹنا گھٹی رہی ہوگی کیا دکتیں آئے ہوں گی آج ہم آجاد ہیں آج ہم ستنتر ہیں لیکن پھر بھی آج ہم پرمیسٹر سے پراتنا نہیں کرتے لیکن پھر بھی آج ہم دعا نہیں کرتے لیکن پھر بھی آج ہم اس سے دھنواد نہیں کرتے کیونکہ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ آج ہم گلام بن چکے ہیں آج ہم ہر ایک پرکاہ سے گلام ہیں ساری گروپ سے نہیں آج ہم مانسک گروپ سے گلام ہیں یاد کریے ان سبی لوگوں کو جس طریقے سے پترس کو یاد کریے پترس کی جیون میں کیا ہوا تھا یاد کریے پترس نے تین بار پرمیسٹر مسیح کو انکار کیا تھا لیکن کیا آج آپ انکار کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں لیکن پرمیسٹر نے اسے پھر بھی کیا کیا اسے پرمیسٹر نے پھر سمجھ دے گھان دے بدھی دے اس کے اپرادوں کو چھما کیا ہالیلویہ آج وہ ہر ایک وقتیوں کو یاد کریے جو بائیبل میں جیون میں گھٹنا گھٹی ہے میپیوں آج جیدی آج اپنے جندگی کو آجات کرنا چاہتے ہیں آج اپنے جندگی کے سمجھانوں کو نکالنا چاہتے ہیں تو اس وچن کو یاد کریے جو پروی سمجھ نے کہا تھا کہ ست اور مارگ اور جیون میں ہی ہوں اور میرے سیوا میرے سیوا اور کوئی تمہیں پتا تک نہیں پہنچا سکتا ہے تو اس وچن کو یاد کریے جو اس وچن نے کہا تھا اس پروی تراتمہ کو یاد کریے کہ پروی سمجھ نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک سہائق دیے جاتا ہوں انہر ایک باتوں کو یاد کریے آج پرمیسٹر آپ کی جندگی میں آپ کو آسیز دے گا کیکہ وچن کے دوارہ ہی آپ کی جندگی میں طاقت آئے گی اور وچن کے دوارہ آپ کی جندگی میں بسواس آئے گا اور وچن کے ہی دوارہ آپ اپرمیسر آپ کو واسسیت کرے گا حالیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پرگواہ کی ستیح آپ کی مہمہ ہو ہندنیم آب جیجز آج ہر پرکار کی دوشتہ آتماؤں کو ہر پرکار کی گندی آتماؤں کو کونگی بہری انیک پرکار کی آتماؤں ہیں ایشو مسیح کے نام سے آج انہیں ہر بہنوں کے جیون سے نکلنے والا ایشو مسیح کے نام سے اس سیطان جو آج ان بہنوں کی کوک کو بند کر کے رکھا ہے ان کے پاس بچے نہیں ہیں آج پیتا انہیں آج چاہت کرنے جا رہا ہے انہیں فری کرنے جا رہا ہے ایشو مسیح کے نام سے انہیں آج چاہت کرنے جا رہا ہے ایشو مسیح کے نام سے اس ہر پرکار کی بندھن کو توڑنے جا رہا ہے آپ یاد کریے سارا کی جیون کے گھٹنا کو لے کر کے نبی ورس کی آئیو میں پرمیشن نے اسے کیا دیا یاد کریے کیا دیا پرمیشن نے اسے سارا کو پرمیشن نے کیا دیا ایک بالک دیا ایک بیٹا دیا اب یاد کریے نبی سال کی آئیو میں آج وہ بہنیں بلکن بے اداس نہیں ہوں گی کہ آج میرے پاس بیٹی اور بیٹچے نہیں ہیں یا میرے پاس بچے نہیں ہیں میرے پریواروں مجھے لوگ تانہ مارتے ہیں لیکن خدا کے وچن کو جو یاد کرتا ہے اس کے جیونے پرمیشن کام کرتا ہے دھنوا دشو پرگواب کی ستی ہواب کی مہمہ ہو ہر ایک باتوں کو یاد کریے اپنے جیون کی گھٹنا کو لے کر کے جو آپ کے جیون میں جو بھی سمجھ شائیں ہیں یاد کریے جس طریقے سے بہت ساری گھٹنایں گھٹی ہیں اسو مسیح نے کہا تھا کہ آج سے تم آجاد ہو آج سے تم ہر ایک باتوں کو لے کر کے آجاد ہو ستنتر ہو تم آگیا دوگے سیطان آپ کی جندگی سے نکلے گا اسو مسیح نے کہا تھا کہ چنتہ مت کرو بھروسہ رکھو بیسواس رکھو آج وہ آپ کو کرنا ہے جدی آپ کو چنگائی چاہیے آپ کو چھٹکارہ چاہیے آپ کو جیون سے ہر پرکار کی سمجھ شاؤں سے جو آپ جوج رہے ہیں اس سے چھٹکارہ چاہیے تو پیتا کو یہ وچن کو یاد کریے اسو مسیح کو یاد کریے اور اس کے نام سے پراتھنا کریے کہ ہے پرمیشر میں آپ کے پیارے بیٹے اسو مسیح کے نام سے پراتھنا اور بنتی اور کرتا ہوں اسو مسیح کے نام سے میں ہر پرکار کی یاد کر دیتا ہوں کہ آج میری جندگی سے میرے بچے کے جیون سے میرے گھر سے میرے کھیج سے میرے کھلیہان سے میرے بچوں کے جیون سے میرے نوکری سے میرے چوب سے میرے پیسوں سے میرے ہر پرکار کی جو دوشت آتمایں گندی آتماں میرے گھر میں ہیں اور دوشت آتمایں لڑائی سے جھگڑے سے انیک پرکار کے درد سے پیروں سے گھٹنوں سے پیٹوں میں درد سیر میں درد انیک پرکار کی سمشیہ ہیں انیک پرکار کی کینسر انیک پرکار کی رگاڑو بھی شاڑے نربلتا ہیں میری جندگی اسی سمشیہ کے نام سے نکل اسی سمشیہ کے نام سے آگیا دیں گے آگیا دیں گے آج جتنے مسیح بھائی بہن ہیں آج وہ سبھی لوگ آگیا دیں گے کہ کی پرمیشر آپ کی جندگی کو آجات کرنے کے لیے آئے ہیں آپ کو بچانے کے لیے وہ ہمارا پرمیشر آج آج وہ سبھی شکتی مان پرمیشر آپ کی جندگی کو چھوے گے اسی سمشیہ کے نام سے آج جتنے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں آج جتنے یوہ ہیں یوت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے گلتیا ہو جاتی ہیں لیکن آج سے پرمیشر آپ کو وہ راستہ دے گا وہ مارک دے گا لیکن آپ کو بچ کر کے چلنا ہے اسی سمشیہ نے کہا تھا اس دھرتی پہ رہنا ہے تو قدم پھونک پھونک کر کے رکھنا ہے اس دھرتی پہ رہنا ہے تو آپ کو قدم کو اپنے پاؤں کو پھونک پھونک کر کے جمین پہ رکھنا ہے کیونکہ ہر جگہ آپ کو پاپ ملے گا ہر جگہ آپ کو اپراد ملے گا ہر جگہ آپ کو گناہ ملے گا لیکن آپ کو وہ تائیں کرنا ہے کون سا راستہ چلنا ہے پرمیشر تو آپ کو دینا چاہتا ہے لیکن اس راستے پہ آپ چل نہیں پائیں گے لیکن اسی سمشیہ نے کہا تم کوشش کرو کیونکہ پرمیشور کہتا ہے کہ تم بیسواس رکھو اور اس راستے پہ چلو جس راستے کو میں دیتا ہوں حالیلویہ آج آپ کی زندگی میں ہر گھٹنا کو لے کر کے پرمیشر کے اسلام نے رکھئے آج اپنے بچوں کی جیون کو گھٹنا کو لے کر کے رکھئے آج وہ ہر محلہ کی جیون سے ہر بہنوں کے جیون سے ہر بھائی کے جیون سے ہر پرکار کے سمشیہوں سے ہر پرکار کے رگاڑی ویشاڑ نربلتاؤں سے آج آپ کی زندگی سے ہر پرکار کے سمشیہوں سے اسو مسیح کے نام سے آج وہ نکلنے والا اسو مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنوادی سو دھنوادی سو پرگواب کی ستیحواب کی مہمہ ہو آگیا دیجئے آگیا دیجئے اسی وقت آج اپنے بچوں کو اوپر ہاتھ رکھئے اپنے گھر بے اپنے بیٹھ کر کے کہیں بھی کسی بھی ستھان میں آپ ہوں یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کہاں پہ ہیں کہاں نہیں ہیں لیکن اس سمیں جہاں بھی کہیں بھی آپ ہوں جو مسیح بھائی بہن اس سمیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے بچے کو پر ہاتھ رکھے یدی کسی بھی چیز میں ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں اور آگیا دیں گے اسو مسیح کے نام سے آپ کے گھٹنوں میں درد ہے تو گھٹنوں میں ہاتھ رکھے آپ کے پیروں میں درد ہے پیروں میں ہاتھ رکھے یدی آپ کے پیٹوں میں درد ہے تو پیٹ پر ہاتھ رکھے یدی آپ کے سیر میں درد ہے تو سیر میں ہاتھ رکھے جیدی آپ کے ہاتھوں کے کہیں بھی کسی بھی پرکار کے وارڈی کے بارٹس میں کوئی بھی دکت ہے آج جن مسیح بھائی بہنوں کے سمشیہ ہے اور جن بہنوں کے کوکھوں کو سیطان بند کر کے رکھا ہے آج وہ آج چاہت کرنے جا رہا ہے آج وہ ہر پرکار کی فیڈم آپ کو دینے جا رہا ہے آج وہ آپ کو سیطان آپ کی جندگی سے نکال لیں کہ پرمیشتر بھگا دے گا اس مسیح کے نام سے آج وہ آپ کے جیون سیطان نکلے گا آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے پرمیشتر کا ایک ہاتھ دھنواد کرئے اور ایک ہاتھ سینے پر رکھئے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھے کہ پرمیشتر آج سے میں آپ سے ونٹی اور پراتھنا نویدن کرتا ہوں اور اپنے سچے مند سے ہر ایک باتوں کو آپ کے سامنے پرگٹ کرتا ہوں آج اسو مسیح کے نام سے میری پراتھنا کو سنیں پتا پرمیشتر اور میں آگیا دیتا ہوں اسو مسیح کے نام سے آگیا دیں گے ابھی نہیں ابھی آگیا آپ دیں گے اس مسیح کے نام سے پہلے پرمیسر کا دھنواد کریں اپنے من کی باتوں کو سب کہیں جو آپ نے اگلا پچھلا جو بھی کچھ کیا ہو پرمیسر نے کہا کہ تم سب بھول جاؤ لیکن پرمیسر کو بتانے کے بعد اپنے من کو ہلکا کرنے کے بعد آج آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں پتی اور پتنی کے بیچ میں آج وہ پرمیسر پیم میں بدلنے والا اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی شمشیاؤں کو بدلنے والا اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی جیون کے گھٹناوں کو چینج کرنے والا اس مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنوادی شدھنوادی شکر اقباب کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو پرمیسر ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے ایک ہاتھ کو اٹھائیے اور ایک ہاتھ کو سینے پہ رکھئے پرمیسر سے کہیے کہ پیتا ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں آج میں ہر ایک پاپوں کو اپرادوں کو گناہوں کو آپ کے سامنے پرگٹ کرتا ہوں پیتا جو بھی میں نے پاپ کیے جو بھی میں نے اپراد کیے اس مسیح کے نام سے آج میں آپ کا دھنواد کرتا ہوں اور ان باتوں کو سبھی کو پرمیسر کو بتائیے اپنے من میں رکھ کر کے پرمیسر کو پویتراتمہ کے دورہ بتائیے کہ پیتا میں نے یہ کیا مجھ سے یہ گلتی ہو گئی کیا مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یا دی نہیں کرنا چاہیے تو پیتا میں آپ سے ماں بھی مانگتا ہوں اور آپ کا دھنواد کرتا ہوں پیتا پرمیسر آج آپ کی جندگی کو پرمیسر بدلنے والا ہے آپ کو آسیز دینے والا ہے آپ کی جیون کو چھونے والا ہے آگ گیا دیجئے آگ گیا دیجئے اس مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ آج میرے بیٹے کے جیون سے میرے گھر پریوار ماتا پیتا بھائی بہنوں کی جیون سے ہر پرکار کی سمجھاؤں کے لے کر اس مسیح کے نام سے اپنے گھر میں جو بھی دوشت آتمائیں ہیں جو بھی گندی آتمائیں ہیں جو بھی گونگی بہری آنک پرکار کی سمجھائیں کاموں میں الجھن ہوتی ہے آنک پرکار کی پیسے کی پرابلمس ہوتی ہے اس مسیح کے نام سے اس مسیح کے نام سے اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سمجھا ہے اس مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے آگ کیا دیتے ہیں اس پویتر لہو کے نام سے اس لہو کے دوارہ پتہ پرمیسر آج ہم کو سیکھا ہے پتہ پرمیسر آج ہم کو ابھی سیکھ کیا ہے پتہ پرمیسر اس پویتر لہو کے نام سے ہم آگ کیا دیتے ہیں اسو مسیح کے نام سے نکل نکل اسو مسیح کے نام سے ہر پکار کے دوشت آتما ہے گندی آتما اسو مسیح کے نام سے نکل اے سیطان ہے دوشت آتما ہے گندی آتما اسو مسیح کے نام سے میرے سریر سے میرے جیون سے میرے بچوں کے جیون سے میرے گھر سے میرے پریبار سے میرے نوکری سے میرے جوب سے میرے ہر ایک چیزوں سے اسو مسیح کے نام سے میں آگ کے دیتا ہوں اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے آگ کے دیجی ہر ایک مسیح بھائی بہن آگ کے دیجی اسو مسیح کے نام سے اسی وقت نکال لیے سو سیتا تاہن آپ کی جندگی سے نکلنے والا اسو مسیح کے نام سے نکال لیے اسو مسیح کے نام سے دور اسو مسیح کے نام سے نک آپ کا دھنواد کرتے ایسو مسیح کے نام سے پیتا آپ نے ہماری پراتنک کو سنا آپ نے ہمارے جیون سے ہر ایک دکھو تکلیفوں کو پیتا پرمیشر آپ نے آج جات کر دیا ایسو مسیح کے نام سے پیتا پرمیشر آمین میرپیوں پرمیشر آپ کی چندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا وہ سرو شکتی مان پرمیشر ہیں آج آپ کو گھبرانہ نہیں ہے آپ نے اپنی من کے باتوں کو پرمیشر سے کہا آپ کو کہے گا اور جو پرمیشر آپ کو کہے وہی کام کو کرنا ہے کہ ہی پرمیشر آپ کو پویتر آتما کے دورہ ابشیق کیا ہے آپ کو پویتر آتما کے دورہ پرمیشر نے چھوا ہے آپ کو آسیز دی ہے آپ کو برکت دیا ہے اور آپ نے آگیا دی ہے ہر پرکار کی سمجھاؤں کے لیے تو دھہر رکھنا بسوات رکھنا کہ پرمیشر آپ کی چندگی میں کام کرنے پائے آپ کو آسیز دینے پائے حالیلویہ میرے بہت سارے مسیح بھائی بین ایسے ہیں جو دان کرنا چاہتے ہیں کلیشے کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے سکرین نمبر پر جو بھی آپ کی اچھا ہو آپ کی اپنے اچھے گنسار بھیج سکتے ہیں پرمیسر آپ کو آپ کے گھر میں آپ کے ہر ایک چیزوں میں سمرد کرے گا آپ کو آسیز دے گا آپ کو برکت دے گا آپ کے ہر ایک جیون کے کارش شیلو کو پرمیسر دیکھنے والا خوشتر و شکتیمان پرمیسر ہے ایک خدا ہر بچوں سے ہر بیٹیوں اور بیٹیوں سے پریم کرتا ہے لیکن یاد رہے آپ اپنی سویم کی اچھے گنسار یادی آپ کی اچھا نہیں ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو بلکن بھی گھبرانہ نہیں ہے اور صبح سام پراتھنا کرنا ہے اور پرمیسر کا دھرنواد کرنا ہے آمین